ایم ایف سے سٹاف لیول موہدہ تیپ آ چکا یہ آخری پروگرام ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا ایف بی آر ہیڈکوارٹرز میں اجلاس سے خطاب کہا ہم نے ایم ایف سے جان چھڑانی ہے اور معیشت کو مستحکم کرنا ہے ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے ہیں ذاتی پسند نا پسند سے بالاتر ہو کر قومی مفات کو مقدم رکھنا ہے پاکستان اور ایم ایف میں سات ارب ڈالرز کا سٹاف لیول موہدہ عالمی مالیاتی فنڈ کے علامیے کے مطابق پاکستان کو سنتیس مہ میں سات ارب ڈالرز ملیں گے موہدہ ایگزیکٹیو بورڈ کی منظوری سے مشروط ایم ایف کا کہنا ہے خدمات اور ریٹیل سیکٹر میں ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے گا ذریع شعبے کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا علامی کے مطابق موہدے کی وفاقی اور تمام صوبائی حکومتوں نے توسیق کی ذریع انکم ٹیکس پر صوبوں نے قانون سازی کرنے پر اتفاق کیا اطلاق یکم جنوری دوہسار پچیس سے ہوگا ادت نے کہا کہ اس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد محفوظ فیصلہ آس تین بجے سنائے گی جج افزل مجوکہ نے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے سزا کے خلاف اپیلیں دائر کی خاور مانکہ کے وکیل نے سزا برقرار رکھنے اور اپیلیں مسترد کرنے کی استعداد کی ادھر بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سمات بیس جولائی تک ملتوی تحریک انصاف نے نشستیں مانگی ہی نہیں تھی مفت میں دے دی گئیں لادلے کی محبت ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے نظریہ ضرورت ہمیشہ قوموں کو نقصان دیتا ہے آئین کو کسی صورت شکست نہیں ہونی چاہیے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بقاری کی نیوز کانفرنس بولی مقصود جماعت سوشل میڈیا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے ادم اعتماد کی تحریک کے بعد ملک میں اشتیال اور نفرت کو پھیلایا گیا ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام اور فیصلوں کو تسلیم کیا نواز شریف کو قیالی تنخواہ پر ناہل کیا گیا حنیف عباسی بولے سہولتکاری سے ہمیشہ قوموں کو نقصان پہنچتا ہے سپریم کورٹ میں آئین کی جیت ہوئی تحریک انصاف ایک جماعت تھی اور ہے انتخابات کا مزاق اڑایا گیا پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئی سے اس کا نشان چھینہ گیا امیر جماعت اسلامی حافظ نائم کا چیف الیکشن کمیشنر سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ نیوز کانفرنس میں کہا سپریم کورٹ پورے انتخابات پر جوڈیشنل کمیشن بنائے عدالتی فیصلہ تازہ ہوا کا جھونکہ ہے اس کے بعد الیکشن کی کیا حیثیت رہ گئی فیصلے کو مجموعی طور پر تسلیم کرنا پڑے گا نواز شریف کی جیت کے لیے ستر ہزار اضافی ووڈ ڈالنے پڑے ایم کیو ایم کو کراچی سے پندرہ نشستیں دے دی گئی وزیراعلا پنجاب کا یوم آزادی پر سولر پینلز کی تقسیم شروع کرنے کا فیصلہ دو سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین چودہ اوگست سے مفت سولر پینل حاصل کر سکیں گے پانچ سو یونٹ والوں کو سولر پینل دس فیصد معافظے کی ادائیگی پر ملیں گے نوے فیصد رقم پنجاب حکومت ادا کرے گی بلا سود ادائیگی پانچ سال میں ہوگی مریم نواز نے کہا عوام کو ریلیف دینا میرا مشن ہے سولر پینلز کی فراہمی سے بجلی کے بل میں چالیس فیصد کمی ہوگی سندھ حکومت کا محکمہ ٹرانسپورٹ کی زمینیں اور امارتیں ایک مخ کے اندر خالی کرانے کا فیصلہ سینئر وزیر شرجیل انا میمن کی زیرے سدارہ سندھ ماس ٹرانسٹ آتھارٹی بورٹ کا اجلاس شرجیل میمن نے کہا نگران دور میں بی آٹی منصوبوں پر کام روک دیا گیا تھا سندھ حکومت ٹرانسپورٹ کے تمام پروجیکٹس کو جلد اس جلد مکمل کرنا چاہتی ہے سپریٹنٹنٹ اڈیالا جیل اصر جاوید وڑائچ کو تبدیل کر دیا گیا سپریٹنٹنٹ سینٹرل جیل ساہیوال تائیونا سپریٹنٹنٹ سینٹرل جیل فیصلہ باد عبدالحفور انجم بھی تبدیل سپریٹنٹنٹ سینٹرل جیل راولپنڈی مقرر سپریٹنٹنٹ سینٹرل جیل ساہیوال ساجد بیک کا بھی تبادلہ سپریٹنٹنٹ سینٹرل جیل فیصلہ باد تائیونا منی لانڈرنگ کیس میں پیش رفت سات ملزمان کی جائداد منجمند ایف آئی اے نے مونے صلاحی کو اشتہاری قرار دے دیا مونے صلاحی سمیت نو ملزمان کا چالان عدالت میں پیش لاہور کی سپیشل سنٹرل عدالت میں کیس کی سماح مونے صلاحی اور زیغم ابباس کے وکیل نے دلائل کے لیے محلت مانگ لی اور ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز کے فائنل میں پاکستان اور بھارت آمنے سامنے فائنل آج رات ساڑھے آف بجے کھیلا جائے گا سمی فائنل میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز اور بھارت نے آسٹریلیا کو ہر آیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز میں ہوں سادیا زفر ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں خبر ہے کراچی میں فلور ملز کی ہرتال سے چکی مالکان کی چاندی آٹا مہنگے داموں پر فروغ کرنے لگے کراچی کے تھوک بازار میں آٹے کے زخائر ختم ہونے کا خدشہ ہے ڈیٹیلرز جوڑیا بازار میں آٹے کے حصول کے لیے سرگردہ ہیں بات کریں گے اپنی نمائندے احتشام مفتی ہمارے ساتھ ہیں جی احتشام بتائے گا اس بارے میں جی فلور ملوں کی ہرتال آج تیسے روز بھی جاری ہے فلور مل مالکان کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے کسی نمائندے نے اب تک ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے لہٰذا فلور ملز ایسوسیشن کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ وہ ویدھولڈنگ ٹیکس کے خاتمے تک فلور ملوں کی ہرتال جاری رکھیں گے فلور ملوں کی جاری ہرتال کے باعث کراچی کے تھوک بازار میں آٹے کے ذخائر ختم ہونے کا خدشہ بیدہ ہو گیا ہے ریٹیلر جوڑی بازار میں آٹے کے حصول کے لیے سرگردہ نظر آ رہے ہیں آٹے دسٹیبوٹرز کا کہنا ہے آٹے کیونکہ جلد خراب ہونے والی کمیڈیٹی ہے اسی لیے تھوک مارکٹ کے دسٹیبوٹرز صرف چند روز کا ستاک رکھتے ہیں یہاں یہ بات بتا رہے چلوں کہ فلور ملوں کی ہرتال سے چکی مالکان کی چاندی ہو گئی ہے جو آٹا مہنگے داموں پر فروغ کرنے لگے ہیں احتشام آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تو شکریہ بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی عدت نے کہا کہ اس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد محفوظ فیصلہ آج تین بجے سنائے گی جج افزل مجوکہ نے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا خاور مانکہ کے وقیل کی سزا کو برقرار رکھنے کی اپیلیں اور مسترد کرنے کی استعداہ کی خاور مانکہ کے وقیل نے سیکشن 496 اور سیکشن 494 میں بھی سزا دینے کی استعداہ کی ہے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی عدت نے کہا کہ اس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ اسلام آباد محفوظ فیصلہ آج تین بجے سنائے گی اہم قبر جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی عدت نے کہا کہ اس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ اسلام آباد محفوظ فیصلہ آج تین بجے سنائے گی جج افزل مجوکہ نے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا موسیقی